شمال اللہ خان آپ سے ریکویسٹ ہے ڈائیس پر تشریف لائیں دختر قوم مسلمہ کیا ہوا تیرہ وقار اللہ تعالی نے اس بزم کائنات کو مرد عورت سے زینت بکشی ہے دونوں ہی بہت سی صفات تک حصوصیات میں متضاد ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں تاریخ گوہ ہے کہ معاشرہ کے اصلاح و تعمیر کا مسئلہ ہو یا اس کے فساد بگاڑ کا مسئلہ اس میں عورت کی گدار کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا عورتوں نے خانگی زندگی کے حقوق و واجبات ادا کرتے ہوئے سماجی کھنمات انجام دیئیں مذہب اسلام کے لیے عظیم عظیم قربانیاں پیش کی آئیے صحابیات کے واقعات پر نظر ڈالیں جنہوں نے مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر سونا تو گوارہ کر لیا مگر اسلام پر آنچ نہ آنے دی سمیہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو یاد کیجئیں جنہوں نے اپنے آپ کو شرمناک طریقے سے شہید کرانا گوارہ کر لیا لیکن اسلام کی عظمت کو اپنے دل سے اتنے نہ دیا خانسہ رضی اللہ عنہ کے واقعے کو یاد کیجئے جنگ قادسیاں میں اپنے چاروں بیٹوں کے سمیت شریک ہوئیں اور جنگ کے آغاز میں اپنے بیٹوں کو نصیت کی اور جہاد کا شوق انہیں ان الفاظ میں دلایا اے میرے بیٹوں نہیں معلوم کہ اللہ مسلمانوں کے لیے کافروں سے جنگ کرنے میں کیا کیا صحب رکھا ہے دنیا کی زندگی فنا ہنے والی زندگی سے آخرت کی زندگی کہیں زیادہ بہتر ہے بلاکر چاروں بیٹے میدان کارزار میں لڑتے رہے اور بلاکر چاروں بیٹے ایک ایک کر کے شہید ہوئے جب ماں نے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر سنی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا بتائیے سامین اگرام جواب دیجئے وہ کون سا جذبہ تھا جس نے سمیہ رضی اللہ عنہ کو شرمناک طریقے سے شہید ہونے پر مجبور کر دیا وہ کون سی طاقت تھی جس نے ایک ماں کو اپنے بیٹوں کی شہادت پر صبر دلایا وہ جذبہ ایمان کی طاقت تھی وہ اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ تھا وہ جذبہ دین کی عظمت کو ہر حال میں باقی رکھنے کا جذبہ تھا دور حاضر کے خواتین نے اسلام کی خاتر کچھ کرنا دو دور کی بات کچھ قرمان کرنا دو دور کی بات اسلام پر عمل کرنا ہی چھوڑ دیا ہے اسلام کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا ہے دنیاوی زندگی کی رانقوں کو ترجیح دی ہے فیشن پرستی اور یعنیت اور فہشی میں حد سے تجاوز کر گئی ہیں خلا مغربی تحزیب کی دلدادہ خواتین خالد بن ولید محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی جیسے جہاں باز کو کیسے پیدا کر سکتی ہیں جن خواتین نے بردے کی عامیت کو سمجھا ہی نہیں امہاد المومنین کے حصوہ کو کیسے اپنا سکتی ہیں کہ اسلام کی صافتری تعلیم نختران ملت کو یہی ترس دیتی ہیں نہیں اے ہوا کی بیٹیوں تمہاری شرم ہوایا کہاں کھو گئی تمہاری غیرت کہاں سو گئی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دختر قوم مسلمہ کیا ہوا تیرہ وقار دختر قوم مسلمہ کیا ہوا تیرہ وقار تیری زلت دیکھ کر روتا ہے دلزار و قطار آگر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام آمار بہنوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزاننے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت امدہ سپیچ تھی ناظرین یہ سپیچ آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے جج کی رائے السلام علیکم السلام کس سکول سے ہیں آپ انجمن کس نے تقریر دیار کر دی آپ کو ایٹوشن ٹیچر نے اچھا اچھا تو کتنا وقت لگا آپ کو یاد کرنے میں اس تقریر کو ایک دن ایک دن میں پوری تقریر ہو گئی یاد اور ٹرائل میں کون بیٹھتا تھا امی اببہ امی اچھا اور آپ کو پریکٹس کس نے کرائی ٹیچر نے جزاک اللہ بخیر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی